نمسکار اٹھو جاگوں میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمیدھا نمسکار سمیدھا کے ساتھ روز کی طرح میں ہوں تیجیندر اور آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے شو اٹھو جاگوں میں اور اسی کڑی میں آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان جانے مانے ستار وادک جنہوں نے دیش میں ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی اپنا نام اپنے دیش کا نام روشن کیا ہے آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں ان کا تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے ستار وادک سنجیب سرکار سنجیب جی اس ٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سنجیب جی واقعی بہت خوشی ہو رہے گی کہ آپ سمیہ نکال کر آج یہاں آپ آئے ہیں سنجیب جی سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے اٹھو جاگوں میں آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے پہلی بار یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے میرے لیے اور آپ کا جو تعلق ہے وہ امداد کھانی گھرانے سے ہے ایک ایسا گھرانہ جہاں امداد کھان جی نے ایک طرح سے پہلی بار ستار بجانے کا جو آدھار ہے وہ انہوں نے بنایا تو کیسا لگتا ہے اس گھرانے سے اپنے بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق ہونا میں پریولیج فیل کرتا ہوں کہ سمبند رہا ہے اس گھرانے سے جی جی چلے بہت سے آپ سے آج باتیں کریں گے اور ہم نے آپ سے ستار کی کئی کمپوزیشنز فیوزنز جو آپ نے تیار کیے ہیں وہ سننے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں رکنا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کہیں مجھ جائیے بریک کے بعد سنجیب سرکار جی سے باتچیت کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے دیکھتے رہیے اٹھو جاگوں سواگت ہے آپ کا اٹھو جاگوں میں آج ہمارے ساتھ جانے مانے ستار وادک سنجیب سرکار سٹوڈیو میں موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی صبح میں بہت سارا سنگیت شامل ہونے والا ہے جو آپ کے پورے دن کو بہترین بنا دے گا سنجیب جی ایک بار پھر سے ہم آپ کی دل کی گہرائیوں سے سواگت کرتے ہیں سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ سنگیت سے آپ کا رشتہ بچپن سے ہی جڑا کیس طرح کا محول تھا گھر میں کیا گھر کے محول کی وجہ سے آپ سنگیت کے فیلڈ میں آگے آئے جی ہاں بچپن میں ہی گھر میں میری بہن وائلن سیکھتی تھی فادر مادر گاتی تھی مادر نے مجھے شروع میں بچپن میں ہی کچھ گانے سکھائے اور فادر بھی always encouraging رہے آپ کا ایک کرشتن پریوار سے تعلق ہے جی ہاں میں کرشتن پریوار تو بچپن میں جو آپ کہہ رہے گانے سیکھتے تھے وہ شاستریہ گاین ہوتا تھا یا پھر جو آپ کے کرشتینٹی سانگز وغیرہ ہوتے ہیں کیارلز اور آل وہ شاستریہ تو نہیں اتنا تھا لیکن کیارلز ضرور تھے اور کرشتین سانگز تھے سیکولر سانگز بھی تھے انڈین موسک میں ویس فل می موسک میں پاپ موسک میں سب ترہ کا تھا پھر اس سے کیسے جڑنا ہوا شاستریہ سنگیت سے پھر جیسے میں میں پھر آگے جیسے سکول میں گیا پھر سکول میں میں نے دیکھا کی کچھ اچھے لوگ وہاں پہ میرے سٹودنس فرینڈز تھے اور ٹیچرز تھے وہ لوگ بہت اچھا جسکول میں میں پڑھتا تھا وہاں پہ بھی بھیاتے تھے سو آئی سٹارڈ پلینگ میں سکول میں میں آئی سٹارڈ پلینگ گٹار اور بینجو اور تھوڑا بہت تبلہ بھی ایسی طرح سے بھی بھیانے لگا اور گانے بھی گاتا تھا لیکن جو ایک ویدیوہ تعلیم ہوتی ہے سنگیت میں وہ آپ نے کس سے لیتا تھا پھر سکول ختم کرنے کے بعد پھر فول ٹائم سٹیڈیز میں میوزک میں میں اتنا جب شوق تھا تو فول ٹائم میوزک سٹیڈیز میں گیا پھر وہاں پہ اس کے بعد میں نے بنارس ہندی اونیورسٹی میں جوائن کیا پھر پندیت بنوائلال جی تھی اللہباد کے ان سے میں نے کئی سال سکھا اور بی اچیو میں ڈاکٹر راجبان سنگھ ڈاکٹر گنگرادے تھے اور بھی کئی لوگ تھے ان کے ساتھ سب سمپرک میں آنے سے سجاد حسین خان صاحب تو واقعی میں بہت سارے گروں سے آپ کو تعلیم لینے کا موقع ملا اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو ہنر تھا ان کا ٹیلنٹ تھا وہ آپ میں بھی آیا ایک جھلک ہے سبھی گروں سے جو آپ نے تعلیم لی ہے تو اس کا جلوہ ہم بھی دیکھنے والے ہیں بہت سارے چیزیں ہم سنیں گے ستار پہ آپ کی انگلیوں کا جادو دیکھیں گے مگر اس سے پہلے سنجیب جی ہمارے صبح کے پروگرام میں ہم سہت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ اور یوگ کی بات کرتے ہیں تو پہلے یوگ کی بات کرتے ہیں پھر ہم بہت ساری چیزیں آپ سے سنیں گے بہت ساری باتیں کریں گے سنجیب جی ہمارے ساتھ ہیں اور سنجیب جی آپ کی جو یہ سنگیت کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں ہم اور بھی جانیں گے لیکن اس سے پہلے چاہیں گے صبح کا سمجھ ہے تو کسی صبح کے راگ میں اگر آپ کوئی بندش ہمیں سنا سکیں تو ضرور میں تھوڑا سا علاپ راگ بہرب میں کر کر کے پھر تبلے کے ساتھ جو عویجیت جی ہے میرے ساتھ عویجیت آیا جی ان کے ساتھ تھوڑا سا کروں گا جے موسیقی 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 سنجیب جی مجھے لگ رہا ہے یہ ستار سن کر بہترین ہمارے جو درشک نہیں جاگ رہے وہ بھی جاگ چکے ہوں گے اور اٹھو جاگوں میں ہمارا یہ بھی مقصد ہوتا ہے آپ کو جگانا زندگی میں بھی اور صبح صبح بھی سنجیب سرکار جی ہمارے ساتھ ہے جن سے اور بھی باتچیت کریں گے لیکن اس چھوٹے سے پریک کے بات دیکھتے رہیے اٹھو جاگوں سواگت ہے آپ کا اٹھو جاگوں میں جانے مانے ستار وادک سنجیب سرکار ہمارے ساتھ ہیں سنجیب اگر ستار وادن میں پریوگوں کی بات کریں ایکسپریمنٹس کی بات کریں تو فیوزن میں آپ نے بہت کچھ کیا ہے بہت کچھ اپنی طرف سے کریٹ کیا ہے جو واقعی میں اپیل کرتا ہے تو ہمیں کچھ بتائیے اس کے بارے میں اب تک آپ کیا کر چکے ہیں فیوزن میں کیونکہ میں ویسٹر میوزک پہلے بجاتا تھا گٹار بجاتا تھا پیانو بجاتا تھا اور پیانو اور آرگن چرچ میں کافی بجایا تو اٹھو جیم سوٹ او نیچرلی ٹو می تو ستار میں میں نے ایک فارم ہوتا ہے بلوز جس کو کہتے ہیں ٹویل بار بلوز سکسٹین بار ایک طرح کا میوزک فارم ہے جو بہت پوپلر ہے پورے ویسٹر کانریز میں بھی ہمیں بھی ہمیں بھی ہو گیا تو اس کو میں نے ستار میں بجانے کا ایک ایک دیولپمنٹ جی جی کس طرح کا یہ سفر کس طرح بناتے ہیں آپ پیوکرتے ہیں شروع میں تو ایکسپٹنس کتنی دی اس کی شروع میں تو ایکسپرمنٹنس ایکس پرمینٹنس ایکس سوٹ ایکس 30 30 سوٹ ایکس سوٹ ایکسپرمنٹنس تی سال کی ابھی میری عمر کریب 53 ہو رہی ہو گئی ہے ای دونت feel so ڈی ای دونت لکھ 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 سوٹ ایکسپرمنٹنس ڈی تکیٹار بجاتا تھا اور اورگر مگارا تو ستار میں کیونکہ اندین کلاسکل موسک میں فول تائم میں بعد میں آگیا کئی سالوں سے تو وہ ٹیکنیک تھی میرے پاس سیتار کی اور وہ مینٹلی جو بلوز کا جو فیلنگ ہوتی ہے تو اس کو میں نے ٹرائے کیا کی سیتار میں بجانے کیلئے کیا بہت it sounds actually very interesting کیا ہم اس کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں ضرور میں آپ کو تھوڑا بلوز سناتا ہوں موسیقی 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 ایجا موسیقی ہی نیسے کیا بات کبک ہے ایجا ایجا دیکھل پہت belt سیتار پہتر ہ تو پہلے تو وہ امیجنیشن یوز کر کے ٹرائے کر کے اپنے آپ پھر یہ آنے لگا مجھے لگ رہا ہے زائیسی بات ہے جو بچپن سے آپ اس میں دلچسپی رکھتے تھے ویسٹن میوزک کی بات کریں تو اس نے بھی آپ کی کافی مدد کی بکرز ایٹ وز نوٹ نیو تو یو آپ پہلے سے ہی بجا رہے تھے خالی آپ کو کچھ ایکسپریمنٹس کرنے تھے اور یہ تو فیوزن کی بات ہوئی آپ امداد خانی گھر آنے سے ہیں تو امداد خان صاحب نے سر بہار کو بھی انونٹ کیا تھا اور پھر ستار بجانے کا جو آدھار ہے وہ انہوں نہیں بنایا سر بہار اور ستار کی اگر ہم بات کریں تو دیکھنے میں تو بہت ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی بہت فرق لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا فرق ہے دونوں میں سر بہار کافی بڑا انسٹرومنٹ ہوتا ہے اتنا بڑا اور پرانے زمانے میں جنرلی اس کو میل لوگ بجاتے تھے آدمی پورش لوگ بیاتے تھے اور اس کی آواز اور گھمبھیر اور تارے تھوڑی موٹی ہوتی تھی لوڑ سکیل میں ہوتا تھا اور اس میں زیادہ دھروپد دھروپد گائن جو ہے وہ بیائے جاتا تھا تو that is one of the main differences سنجیب جی آپ سے بہت ساری اور باتیں کرنی ہیں بہت سارے جو اور فیوزنز آپ نے بنایا ہے وہ سننے ہیں مگر اس سے پہلے وقت ہو چکا ہے لائف منترہ کا ابھی ہمارے ساتھ ہے سنجیب سرکار جی سنجیب جی آپ نے تھرو ستار کرسٹین میوزک کو بھی کافی پرموٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کس طرح کی کمپوزیشنز آپ نے بنائی جی کرسٹین میوزک میں مجھے جیزس کرائیس کی بلیسنگ بہت ملی ہے اور کچھ پرانی بندشیں ہیں ہم لوگ کے کانٹری میں کرسٹین لوگ جدھے پرانے وہ بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ بھی انڈین کلاسیکل میوزک کے اوپر بندشیں ہیں تو ان کو میں نے تھوڑا سا بجانے کی پوشش کری اور اپنی بھی کچھ بنایا ہے یہ ایک بہت پرانی بندش ہے جو میں آپ کے لئے ضرور ضرور ہم چاہیں گے اور کیونکہ آپ گاتے بھی ہیں تو چاہیں گے گا کے سنا ہے ہمیں ضرور یہ راگ بیہاگ پہ ہے آؤ مسیح من کے اندر درشن کا اوپی آسا آؤ مسیح من کے اندر مدھر مدھر تیری وڑی وچن سے جاگت جیوان آشا مدھر مدھر تیری وڑی وچن سے جاگت جیوان آشا آؤ مسیح من کے اندر مدھر 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 بھی ہم مدھر 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 ہاں آمین مدھر رہے ہم مدھر ایک traditional grace ہوتی ہے ہر سنگیت کی اگر ہم بات کریں اس کے ساتھ اس کو قائم رکھنا اور پھر اس میں کچھ نیا ایڈ کرنا یہ واقعی میں ایک challenge ہوتا ہے تو اس میں آگے آپ کتنا کر پائے یا کتنا نہیں کر پائے آپ اپنا آنکلن کیسے کرتے ہیں ہم آپ سے جانیں گے مگر اس سے پہلے وقت ہو چکا ہے آپ کے لئے کا کیا ہے اس میں خاص آئیے دیکھتے ہیں سواگت ہے آپ کا اٹھو جاغو میں آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں سنجیب سرکار جو کہ انگلیوں سے ستار پر اپنا جادو دکھا کر ہمارا دل جیت رہے ہیں سنجیب جی جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کلاسیکل سنگیت کی grace کو قائم رکھنا اور بعد میں اس میں کچھ نیا شامل کرنا experiments کرنا اس کو کیسے manage کر پاتے ہیں آپ یہ تھوڑی tricky چیز ہے لیکن اس کو خاص کریٹیو سپریٹ سے لے کر کے اگر چلتے ہیں then I am able to pull along ساتھی آپ نے بہت سے دیشوں کا دورہ بھی کیا ہے آپ بہت جگہ performances کرنے گئے ہیں تو باہر کی دیشوں کی اگر میں بات کرو ویدیش میں آردینس کا کس طرح کا ریاکشن رہتا ہے جب کلاسیکل میوزک کی بات ہوتی ہے کافی انٹریسٹ ہے اور کئی سالوں سے انٹریسٹ کافی بڑ بھی گیا ہے اور بہت سارے بہت سارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ستار سیکھ رہے ہیں انڈین میوزک سیکھ رہے ہیں اور سنتے ہیں بہت کیرفولی بہت دماغ لہا کر کے سننے سمجھ کر سننے کی کوشش سمجھ کر سننے کی کوشش سنجیب جی بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں آپ کے دیش و دیش کے بہت جگہ پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے کوئی ایک یادکاری لما آپ شیئر کرنا چاہیں کوئی ایسی یادکاری باتیں جو آپ کے دل کو چھو گئی ہوں مجھے کئی جگہ بجانے کا موقع ملا ہے چو راستوں میں بھی بجانے راستے میں چھوٹے چھوٹے راستے کے بیچ میں مندر میں جب میں ایسا مجھے کو نہیں جانتا تھا اس میں پہلے بھی بجانے سب جگہ بجانے ابھی بھی بجانے اور سرکس میں میں نے بجانے اچھا سرکس میں جی سرکس میں ایک مہینے کے لئے میں فرشت میں تھا تو اس میں گٹار اگرہ جانتا تھا تو سرکس آیا تھا ہم نے ان کے ٹاؤن میں تو ان کو گٹار پلیر کی ضرورت تھی تو مجھے بجان سے سرکس کا بہت شوق تھا سب لوگ جو اچھل کود کرتے تھے جانبار جی ہاں اس سے بہت شوق تھا جی بہت شوق تھا بہت شوق تھا بہت شوق تھا اور کتابیں بھی پڑتا تھا سٹوری بکس تو جب سرکس دیکھا ان کو ایک میزیشن کی ضرورت تھی اور میں اس سمیں فری تھا تو میں نے ان کو وہ بینڈ جو تھا سرکس بینڈ جوائن کر لیا اچھا جی ہوہے نائی کیسے رہا آپ کی اس بات سے ہماری سرکس کی یادیں بھی تازہ ہو گئی اب تو شہروں میں سرکس دیکھنے کوئی نہیں ملتا جیسے جو پروفائل کیا تھا مطلب بجاتے تھے کیا تھا اس میں آپ کو کرنا وہ سرکس کا بینڈ تھا اوپر میں جیسے جب جانور آرہے ہیں اور جب ترپیزی میں کسی نے چھلانگ مائی تو ڈرم میں دو سپیشل ایفیکٹس کے لئے ہاں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا جی جی انگلیس سانگ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ایکسپریمنٹ کیا ہے جی ہاں میں انگلیس سانگ پہلے گٹار اور گروپ میں میں بھی اچھا تھا تو سیتار میں بھی میں نے اسی طرح سے جو گٹار کے cords ہیں وہ سیتار میں بجانے کی کار اور پہلے اچھا پہلے کیا اور پہلے تو تمہیں سپیشل اچھا سٹنگلیس سانگ اس طرح انگلیس سانگ بہت اچھا اور روک موسیق اچھا اس کو پہلے خلالے ملیس ہاں موسیقی 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 اور میں چاہتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ اپنی اپنی اور سے سوال پوچھیں اپنی کریٹیوٹی کو ڈیویلپ کرے اور اس کی اپنی جو ٹیلنٹ ہے جو مجھ میں نہیں ہوں کسی اور میں نہیں ہے اس میں ہے وہ اس پر فوکس آپ کا کس پر زیادہ رہتا ہے انڈین کلاسیکل پر یا فیوجن پر اگر انڈین کلاسیکل سیکھ رہا ہے تو انڈین کلاسیکل ہی میں جیسا جیسا سٹوڈنٹ کا روجہان ہے سنجیب ایک بات بتائیے کہ جو آج آپ سٹوڈنٹ کو ٹیچ کر رہے ہیں بہت سے انسٹومنٹ ہیں کلاسیکل انسٹومنٹ ہیں تو ستار وادن میں جو ویدیارتی آپ سے سیکھنے آتے ہیں سٹوڈنٹ سیکھنے آتے ہیں کتنا روجہان ہے ان کا تھوڑا دیکھنے کے لیے یا صرف ایک شوق کے روپ میں آتے ہیں یا واقعی میں وہ ایک نام بنانا چاہتے ہیں سب طرح کے سٹوڈنٹ آتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ستار دیکھا ہے پروگرام دیکھا ہے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے ستار کے بڑے بڑے کلاکروں کے نام سنیں تو وہ ستار پکڑ کر کے تھوڑا سا ایکسپرینس کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہے کیسے بجانا ہے اس کو تو اس طرح کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور دوسرے تو کچھ بہت ڈیڈیکیٹیڈ بھی ہوتے ہیں کچھ ڈیڈیکیٹیڈ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بہت سنسیرلی لن کرنا چاہتے ہیں تو کیا بیدیشی سٹوڈنٹ بھی ہیں کچھ آپ کے جی ہاں میں نے بیدیشی سٹوڈنٹ کو بھی سکھایا جی ہاں ہے جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ ایک اور دھن کلاسیکل کی کوئی اچھی سی ہمیں ضرور سنائے مگر اس سے پہلے ہم آپ کا شکریہ آدھا کریں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارا اور بہت ساری ڈھیر ساری شکہ آمی آپ کے لئے Thank you so much for being on the show You're welcome اور آپ جاتے جاتے چاہیں گے کوئی کمپوزیشن ہو جائے ہاں جاتے جاتے میں یہ بھی کرنا چاہوں گا ہمارے یوٹ کے لئے کچھ میرے وچار دلکوی بتائے بالکوی I'd like since because of my age and experience I'd like to share something یہ زیادہ ہمارے بہت میکنیکل ہو گیا سب کچھ تو اتنی جلی سے زیادہ امپریس نہ ہوں جیسے کی سنتیسائزر ہے ایک بٹن دبایا تو سب موسک اپنے بزنے لگتا ہے تو اس میں اتنی جلی سے زیادہ امپریس نہ ہوں اس میں بہت سکوپ ہے چیز کرنے کے لیے but let the soul of the music also اور جاتی جاتی یہ بھی بتا دیجئے سنجیب جی جو وانابیز ہیں نئے جو سٹوڈنٹس آتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا گرمنتر دیں گے کام بھی دن اوپن مائنڈ بلکل ہر چیز کو پوری تپسیا کے ساتھ سیکھیں اور میکنیکل لائف کے ساتھ ساتھ خود بھی میکنیکل نہ بن جائے رائیت thank you so much آپ کی یہ جو باتیں ہیں پوری ہمیں امید ہے کہ آج یوت کے اندر بیٹھ گئی ہوں گی